اب آئی پیل کا ڈنکا جو ہے جناب وہ پوری دنیا میں بول رہا ہے اور ظاہری بات ہے پیسہ ہے کہ خود آئی پیلنڈ نے پاکستان کے خلاف جو سکارڈ اناؤنس کیا ہے جو ورلڈ کپ کے لیے بھی ان کا سکارڈ ہے اس میں سے انہوں نے پاکستان کے خلاف سیریز سے جوشوا لیٹل جو کہ امویسلی ایک بڑا نام ہے اس وقت دنیا کرکٹ میں اور وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں ان کو پاکستان کے خلاف سیریز سے چھٹی رہی ہے ابھی تک کہ فردھائی میں نے ہو گئے ان کا آئی پیل ختم نہیں ہوگا اب لیے سلمان صاحب وہ اتنا پریشر ڈال لے ہیں انگلین کرکٹ ووڈ کو آئی پیل کے باقی مہچوں کو کھلنے کا ان کو یادہ دی جائے دیکھیں پیسے میں بڑی چمک ہے ڈالر بڑے چمک آئی پیل ان کا خراب نہ ہو بیسی سے انہوں نے سٹینڈ لے لیا بیسی سے ایکشن میں آگیا اور اب جہاں وہ پاکستان کا گھنٹا با لیا بڑی حیرانی کی بات ہے اور افسوس کی بھی بات ہے کہ ایک بار پھر سے جو انٹرنیشنلی پلیئرز ہیں پہلے نیوزیلینڈ نے بھی یہی کیا کہ نیوزیلینڈ سے بک سمجھ بھی آئی کیونکہ بڑے بڑے نام تھے وہ پاکستان نہیں آئے پاکستان کی سریز کو پریورٹی نہیں دی اور وہ آئی پیل کھلتے رہے اور اب یہ آئی لینڈ کے جو ہے سب سے بہتری ڈین کے گنباز ہے جوش لیٹل جوشوا لیٹل لیکن انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ بھائی میں پاکستان کی سریز نہیں کھیلوں گا چونکہ میرا آئی پیل کے کانٹریکٹ ہے ریچاسٹ بوڑا انگلینڈ کی یاسی کی تیاسی نہیں مہت کرکہ آئی پیل چھوٹ گیا ان کی اوقات گیا کہ وہ کھیلنے جائے یہ بھائی انہوں نے پکڑ کے بجاو دیا پکڑ کے پی سی بی کا بھی یہ مجبوری ہے ایبن اگر پاکستان کے پلیئرز بھی وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں ہمارا رہا تو یہ ہے کہ ہم آئی پیل پہ کھیلتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں اس لیے دکھ زیادہ ہوتا ہے ہمارے پلیئرز بھی وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پلیئرز نے بھی کہنا تھا بی سی کٹیگری کی ٹیم لے جائے پیسے کے لیے ہمارے ساتھ پیرینگ کر دیا گیا ہے پھر سے بی سی سی نے بتا دیا کہ بھائی کرکٹ کا بوس وہی ہے یہاں دوستو جہاں اس ٹیم آئی پیل سٹارٹ ہے اور کوئی بھی انٹرنیسل کرکٹ نہیں ہو رہی اس ٹیم سارے پلیئر بڑے بڑے یہاں پر کھیل لے آئی پیل میں وہاں ہی جو ابھی ریسینٹلی پاکستان و نیوزیلینڈ کی بھی سیریز کھیلی گئی تھی جس میں نیوزیلینڈ نے اپنی ڈی ٹیم بھیجی تھی وہاں ہی پاکستان بھوکلا گیا تھا اس ٹیم کی نیوزیلینڈ کے سارے پلیئر جو بڑے بڑے وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں اپنے انٹرنیسل میچ کو بھی چھوڑ رہے ہیں آئی پیل کے چکر میں اب دوارے سے ہی پاکستان کے لوگ اور پاکستانی میڈیا بھوکلا گیا ہے کہ کس طرح سے آئی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم بھی نظر انداز کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم کو کوئی بھی بڑا پلیئر نہیں جا رہا پاکستان سے کھیل لے پاکستانی میڈیا کس طرح سے بول رہے گی آئی پیل کے چکر میں اپنی ٹیم کو بھی چھوڑ رہے ہیں انگلینڈ کے پلیئر یہ ہے آئی پیل کی پاور اور اناف سانہ بول رہے گی بھارت کے بارے میں کس طرح سے پاور کا فیدہ اٹھا رہا ہے بھارت بھائی وہ فیدہ نہیں اٹھا رہا پاور کا آئی پیل کی لیگ چلیے کیوں اپنی انٹینیسل لیگ کروار ہو بڑے بڑے کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے بڑے بڑے پلیئروں نے یہاں پر بھائی کروڑ روپے چھوڑ کے کیوں آئے گئے وہاں پر ساری ٹیموں کے پلیئر پھر پہلے آئی پیل کو ہی کرتے ہیں اپنی انٹینیسل بھی بھول جاتے ہیں لوگ چلے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کیا کہے رہی ہے جو ہے بورڈ ہے اسی ویو نے بولا تھا انگلینڈ پلیئر کو کہ آپ نے آئی پیل چھوڑ کے آج انہیں انگلینڈ اور آپ نے پاکستان کے ساتھ اپنی سیریز کھلنی ہے جس کے اوپر پاکستانی میڈیا نے یا پاکستانی فینس نے بڑا زیادہ ٹرول کیا تھا آئی پیل کو بڑا زیادہ مزاق بڑایا تھا آئی پیل کا کہ یہ دیکھو آئی پیل کو آدھے راستے میں چھوڑ کے انگلینڈ پلیئر پاکستان کو پاکستان سے کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں پاکستان کی کرکٹ کو زیادہ ترجی دیا ہے اور آئی پیل کا انہوں نے پکڑ گیا گھنٹا بڑا دیا اس طرح کی چیزیں انہوں نے بولی تھی اور بڑا زیادہ ٹرول کیا تھا آئی پیل کو اور اب جب بیسی سے انہیں سٹینڈ لے لیا بیسی سے ایکشن میں آ گیا ہے اور اب جب وہ پاکستان کا گھنٹا با لیا ہے ریچاسٹ بورڈ ہے انگلینڈ کی یاسی کی تیاسی ایپیل چھوٹ گئے ان کی اکات کی ہے کہ وہ کھلنے جائیں یہ بھائی انہوں نے پکڑ کے بجاو دیا پکڑ کے پی سی بھی کامی پاکستان کی سیریز میری نظر میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے میری نظر میں پاکستان کی جو سیریز ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیریز اور آئی پیل آپ اندازہ لگا لو کونسا پھر چیز بڑی ہوگی آپ اس چیز میں مانو گے گی بڑی چیز ہے پاکستان کی سیریز چھوٹی چیز ہے آپ اس کے ساتھ اگری کرو گے بیسرے کے لیے ہمارے ساتھ پی رینگ کر دیا گیا اب آپ کے ساتھ بھی پی رینگ کر دیا گیا کیونکہ اب بی سی سی ایسر ایکشن میں آ گیا بی سی سی آئی نے باق کیا ایسی بی کے ساتھ انگلینڈ کرکٹ بورٹ کے ساتھ انگلینڈ کے جتنے بھی پلئیر انہوں نے فیس لی تھی فیس لی تھی اور انہوں نے یہ چیز کے اوپر عہد کیا تھا کہ ہم آئی پیل پورا کھیلیں گے ایسے بی سی نے بولا ہے کہ آپ چھوڑ کے نہیں آ سکتے کیسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پلئی آف چھوڑ کے آپ پاکستان کے ساتھ سیریز کھلنے چلے جو اب پاکستان میں یہ بات بڑی گرتش کر رہی ہے کہ پی سی بی اور بی سی کی فائٹ ہویا اس کے اوپر کہ آپ کون ہوتے ہو جو ہے وہ سیریز کو رکنے والے آپ کو نوٹو انگلنڈ پلئیرز کو رکنے والے تو میں آپ کو جانڈو پی سی بھی یہ بتاؤں بات یہ ہے کہ انہوں نے پیسے لیے آئرلنڈ نے پاکستان کے خلاف جو سکارڈ اناؤنس کیا ہے جو ورلڈ کپ کے لیے بھی ان کا سکارڈ ہے اس میں سے انہوں نے پاکستان کے خلاف سیریز سے جوشوا لیٹل جو کہ امیسلی ایک بڑا نام ہے اس وقت دنیا کرکٹ میں اور وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں ان کو پاکستان کے خلاف سیریز سے چھٹی رہ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ آئی پیل کمپلیٹ کریں خود پاکستان کے خلاف سیریز سے چھٹی نہیں دی آئی پیل کا ڈنک کا جو ہے جناب وہ پوری دنیا میں بول رہا ہے ظاہری بات ہے پیسہ ہے پاکستان کے پاس تو اچھا خاصا پیسہ ہے انڈیا کے پاس تو انگینٹی ہے انلیمٹیڈ ہے وہ تو کرکٹ کے آمد آتا بنے ہوئے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم پہ ہم نے پہلے گلے شکوے کیے کہ آپ آئی پیل کھیل رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے یہ مجبوری ہے ایبن اگر پاکستان کے پلیئرز بھی وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں ہمارا رنوان تو یہ ہے کہ ہم آئی پیل پہ کھیلتے نہیں ہیں تو ہمیں اس لیے دکھ زیادہ ہوتا ہے ہمارے پلیئر بھی وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہمارے پلیئرز نے بھی کہہ رہا تھا بیس ہی کٹیگری کی ٹیم لے جائیں اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا کی بہت زیادہ محبت ہے بھائی پیسے کی محبت ہے پیسہ پھینک تماشا دے یہ دنیا پیسے کے پیچھے چل رہی ہے اور آپ اسے زیادہ پیسے دینا شروع کر دیں آئی پیل سے اگر آپ نے امت ہے تو لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گا آپ ان کے پلیئر توڑنا تو یہ تو مارکیٹ ہے اور اس مارکیٹ میں وہ ہی اگزسٹ کرے گا جس کے پاس روکڑا ہے بھائی اور روکڑا پاکستان کے راستے میں بھی حائل ہو رہا ہے کہ جو آئی پیل ہے اس کو پہلے تو انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے خلاف سیریز میں آپ لوگ پلی آفز نہیں کھیلیں گے آپ جو ہے وہ آئیں گے یہاں پر سب ہی کھلاری کو ویڈڈراؤ کر لیا تھا لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئی پیل is in contact with ای سی بھی اور ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جناب آپ ہمارے پلی آفز ہونے دیں پاکستان کے خلاف سیریز میں سے نہ کریں یہ کمپیٹیٹیف کرکٹ ہے بیک ڈور میں کچھ باتیں چل رہی ہیں کچھ سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ٹرائی کی جا رہی ہے لیکن برخال میں اگر وہاں بھی ان کی فل سٹرینٹھ ٹیم نہیں آتی تو پھر پاکستان کے لیے مسئلہ بنے گا یہ پھر پاکستان کے لیے حضیمت ہے ورلڈ کپ سے پہلے اگر انگلینڈ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے اور افسوس کی بھی بات ہے کہ ایک بار پھر سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں پہلے نیوزیلینڈ نے بھی یہی کیا کہ نیوزیلینڈ سے ایک سمجھ بھی آئی کیونکہ بڑے بڑے نام تھے وہ پاکستان نہیں آئے پاکستان کے سیریز کو پریوریٹی نہیں دی اور وہ آئی پیل کھلتے رہے اور اب یہ آئیرلینڈ کے جو ہے سب سے بہتری رینڈ کے گیندباز ہے جوش لیٹل جوشوا لیٹل آئی پیل نے بڑی چھی بولنگ کرتے میں نظر آئے تھے وہ ہم نے بات بھی کی تھی کہ پاکستان کے لیے بڑا تھرٹ ہوگا جب انہوں نے آرسیلی کے گینز بھی بڑی چھی گیندبازی کی چار کھلائڈی آؤٹ کیے تھے تب بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ رہیں گے نہیں کھیلیں گے کہا جا رہا ہے کچھ خبر یہ ہے کہ پلیئر سے ریکویسٹ کی ہے ایسی بی سی کے ہمیں جو ہم ہمارا کنٹریکٹ فولفل کرنے دیں اور پاکستان کے جو کچھ ایک دو میچس ہیں وہ ہم نہیں کھیلتے لیں اگر یہ کوئی انڈیا کے سریز ہو رہی ہوتی اور آپ کی پی ایسل ہو رہی ہوتی آپ کی ہماری پی ایسل ہو رہی ہوتی اور اس میں یہ ہنگ کھیل رہے ہوتے یہ لیٹل شٹل جو ہیں کیا یہ جاتے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ ملتان سلطان نے جوش لیٹل کو رکھا ہوتا آپ نے پی ایسل میں اور اس ٹیم بھی چلے گئے تھے کہ بھئی نیری نیشنل پریورٹی ہے تو میرا آپ سے سیدھا سوال یہ ہے کہ خالی یہ جو نیشنل پریورٹی ہے وہ پاکستان کے گیز جب سپیز ہوتی ہے تب بھی ہوتی ہے یہ ہے چیز یہ رونگ ہے کہ آپ کے اگر آپ کے ملک میں کچھ سریز آئی ہے یا آپ کی انٹرنیشنل جو ہے وہ کچھ چیز آگئی ہے تو اس کے اندر آپ چاہے وہ پی ایسل کھیل رہے ہیں چاہے وہ آئی پی ایسل کھیل رہے ہیں یہ چیز ہی غلط ہے اس ملک میں کریٹ دوں گا انڈین کریٹ ہورڈ کو کہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے جس میں انہوں نے یہ علاو کیا ہے کہ صرف آپ نے آئی پی ایسل کھیل نہیں ہے اور دنیا کی آپ نے کوئی لیگ نہیں کھیلی جو آپ نے بسی آئی کی بات کی بھائی ان کا سیدھا سا سٹیمز ہے اگر آپ کوئی اور لیگ کھیلو گئے بیشک ریزن لوگ جو بھی کہیں کہ بھائی وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا پیسہ کھیں اور جائے وہ جو بھی ریزن آپ بات کرو کہ کسی اور لیگ میں جائیں گے سپرے سپانسر چلے جائیں گے وہ جو بھی ریزن دو لیکن سٹیمز سیدھا سا ہے کہ انڈین پریمیر لیگ کے علاوہ تم کوئی بھی لیگ نہیں کھیل سکتے کھیلے تو بیسی سے آئی کی طرز کی تمام کرکٹ کوچنگ، چوچنگ، آئی پیل سب پر مبندی لگ جائے گی